میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد جناب سوہل وڑایت صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہیں اور اگر آپ ان کے کولمز فالو کر رہے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑے بہترین کولمز لکھے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو کروڈ ریالٹی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے لکھا ہے بڑایت صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلی یہ فرمائیے گا اب اگر میں میاں نواز شریف صاحب سے ہی شروع کر پاؤں ہم حکومت نہیں ہے تساب چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ الیکشن نارے تک تو درست ہے میڈیا ٹاک میں بھی درست ہے آج تو خیر پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو جواب آیا جی ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں جبکہ پچھلی دف جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بعد رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میاں صاحب کی وہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ بھی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا اس وقت آپ کی نکتہ نظر میں دیکھیں ظاہر ہے وہ اس تجربے سے گزرے ہیں اور جو جو تجربے سے گزرتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن پاکستان کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں پہلے جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے اتصاب کی کوشش ہوئی ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جنرل جو جنرل رہیل شریف تھے جن کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بہت نیچے کے نمبر سے لا کے تو چیف اف آرمی سٹاف بنایا تھا وہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بلاخر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا ابھی مثلا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوا کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں اور جنرل باجوا کے خلاف عمران خان بھی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوا کا جو ہے وہ اتصاب ہو سکے گا کیونکہ ان کا آدارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تو مجھے مظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشلہ لگ جاتے تھے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ایک خوف ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جنرل کا نام لیا جاتا ہے جو مارشل لاہوں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نا نہیں کر پاتے تھے یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے مرات اٹھاتے تھے فائدے اٹھاتے تھے عوضے لیتے تھے تو یہ سارا مل ملا کے ہوا لیکن ابھی بھی جو سیولین نیرٹیو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت تو بلکہ بدقسمتی مریب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے نائنٹیز کے اندر بھی جو سپیس تھی یا ٹو تھاؤزن کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے نہ عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے نہ ہیومن رائٹس ہیں تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بند عوام تو ہمیشہ پالٹیشن کی طرف انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے لیکن نواز صریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں ماضی کی مقتدرہ سے اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے اب جسٹس اجازالحیسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگ نون ان کی سیاست ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہا یہ جاتا ہے اس پر مجھے آپ کا اپینین چاہیے کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا پچھلے ایک سوا سال کے اندر وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا ناقابل فہم تھا اور پھر اس کی منفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں اور پھر دو مئی کو جس طرح سے ہوئی یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور اس سے کچھ پر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی جماعت کے لیے شاید ہو جائیں عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی اس کے اوپر درہ ریفلیکٹ کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی دیکھیں دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نون لیگ ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی مومنٹ تھی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے شائی کلے گئے اس وقت وہ سٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے تیارہ بھی انہی کے جو چند ہمذر تھے چاہے وہ ایک الگ سے پارٹی تھی انہوں نے تیارہ بھی اغوا کیا اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں اب ان کے لیے معافی نہیں ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جب نون لیگ نے ایک دمہ نیمے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کسی لیڈر کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو اس پالٹک سے تیاغ دے دیتے ہیں تو اس سے جو سارا اس کا ووٹر ہے وہ بھی ڈسینفنچائز ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بکتی صاحب جوتے ہیں وہ ان کو مار دیا گیا سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھی ہوئے جو قراب ہوئے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے ان کو کوئی راستہ دیتے تو شاید بلوچستان اس ساتھ تک آلات خراب نہ ہوتے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کو سزا دیتے ہیں جب بھٹو کو سزا دی گئی تو اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک ووٹ بینک ایسا بن گیا جو باغی تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور آپ نے پندرہ سال پیپلز پارٹی کو سندھ میں تاوان کے طور پر حکومت دی تین دفعہ آپ فیڈریشن میں ان کو حکومت دے چکے ہیں تو ایسے کام کیوں کیا جائیں کہ جس سے ایک کوئی روح جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتی رہے یا ایک بندہ جیل میں بیٹھا حکومت کرتا رہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے مسالت ہو خان صاحب کو بھی جب وہ نو میں ہی نہیں ہوا تھا تو ہم جا کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ اگریشن چھوڑیں آپ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاغ کریں آپ بھی پولٹیشن ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ تو چور ہے غلطی کی انہوں نے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں انہوں نے کہا وہ نہیں میرے سے کرتے تو میں نے جوابا ہس کے کہا کہ آپ یک طرفہ شروع کر دیں تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں فوج کے بغیر آپ کو حکومت مل جائے یہاں تو دیکھو مقبولیت اور قبولیت دونوں مل کے چلتے ہیں بھٹو صاحب سے نواز شریف صاحب سے بینظیر بھٹو صاحب سے عمران خان سے سب کا دیکھ لیں کیسے انٹری ہوئی ہے اقتدار میں کیا صرف مقبولیت سے ہوئی ہے نہیں قبولیت بھی ساتھ کیا ملکہ ہر ایک میں تو بھائی اس اس اصول کو کیوں مدنظر نہیں رکھا جاتا تو میری تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو تنخیہ ہیں ان کو کہیں تو جا کے ختم کرنا ہے تنخیہ جو ہے اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں مزید آگے جانا چاہوں گا انتخابات کے مندر نامے پہ بھی میں چاہوں گا آپ ریفلیکٹ کریں عمران خان کے لیے کیا آپ کو اس سسٹم میں گنجائش نظری نہیں آتی یا یہ وقتی ہے اور دو چار سال بعد گنجائش نکل آئے گی جب نکل آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے باہر جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گنجائش اس گنجائش کو بڑھانا پڑتا ہے بعض اوقات اسی طرح جس طرح ہم خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنے صلح پسند ان کو آگے لائیں وہ لوگ جو ان کی تو پارٹی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ان کا تو آج بھی بیانیاں جو یہ ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا نہ ان کی فارن پالیسی پہ کوئی فوج سے اختلاف ہے نہ ان کا کوئی داخلہ پالیسی پہ اختلاف ہے نہ ان کا میڈیا پالیسی پہ کوئی اختلاف ہے وہ تو فوج کے ساتھ مل کے میڈیا پالیسی چلاتے رہے وہ تو جو ہے نہ ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہ بلوچستان کی پالیسی پہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا نہ انڈیا کے ساتھ فارن پالیسی پہ اختلاف کیا نہ افغانستان پہ اختلاف کیا تو یہی اختلافات ہوتے ہیں نا سیاستداروں کے یہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ان کے تو پرسنل اختلافات ہیں دو بندوں سے تو بھئی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا اس ادارے سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو وہ لڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہیں تو بھئی کیا ان کی مرضی کے مطابق ہی سارے ادارے چلیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ بھئی پاکستان میں آپ نے ملجل کے رہنا ہے جو دیکھیں دو پارٹیاں جو ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی اس ساتھ تک لڑائی رہی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لنڈ کیا بے نظیر بھٹو نے بقاعدہ کتاب لکھی مفامت بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ہمیشہ مفامت کی بات کرتی رہی چارٹر آف ڈیمیکریسی پہ آئیں نواز شریف صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ محاضر آئی کے جو ہیں وہ چیمپئن ہیں آلٹیمیٹلی وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مسالت پہ آئے بلکل ٹھیک ہے خان صاحب کو بھی آلٹیمیٹلی اسی طرف آنا ہوگا بھٹو کمنگ بیک ٹو ڈی الیکشن صاحب آپ کے نزدیک الیکشن مسلم لگ نون آپ لکھ بھی چکے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلم لگ نون کی سادہ اکثریت آسان نظر آ رہی ہے آپ کو اور ایسی صورتحال میں باقی جماعتیں جو موجود ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہے نئی جماعتیں بھی ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے اور یہ کس طرح کی ایک ڈومیننٹ پارٹی with a simple majority پلس کوالیشن پارٹنرز یہ نظر آ رہے آپ کو دیکھیں دو سیناریو ڈسکس ہو رہے ہیں ایک سیناریو تو یہ ہے کہ بھئی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جس میں نون جو ہے وہ ستر سے اسی سیٹیں لے لے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے پچاس ساٹھ سیٹیں لے لے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ ان دونوں کی کولیشن بن جائے گی لیکن اگر ظاہر ہے جس طرح سے حالات پنجاب کے جا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے میں نے آج لکھا بھی ہے کہ اگر دوائی زیادہ ڈال گئی تو پھر نون کو پنجاب میں واک آور ہوگا اور واک آور ہو گیا تو ظاہر ہے ان کی پھر سمپل مجارٹی بن جائے گی پھر وہ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ ہم فریڈم سے کریں لیکن بہرحال مقتدرہ کی خواہش چاہیے ہے کہ نون کو بھی ان برائیڈل پاور نہ ملے اور ایک جو چیکس رہیں اور سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن بہتر کر چکی ہے جو اس کا مقتدرہ کے ساتھ بھی تھوڑے بہت پرابلم تھے مجھے لگتا ہے وہ بھی انہوں نے ریزارب کر لی ہیں اور وہ کراچی سے بھی آٹھ سے دس سیٹیں لے سکتے ہیں اور باقی سندھ میں انہیں بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی تو اسی طرح پنجاب میں تحریک انصاف ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کون کینیڈیٹ ہوگا تو ہاں لیکن ایک ٹین پرسنٹ جو میں اپنے کالموں میں بھی لکھ رہا ہوں اور میں اس کا اظہار بھی کسا رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا خاموش اوٹر تو موجود ہے جو نو مہی کے بعد ڈرا ہوا ہے سیما ہوا ہے شہروں میں بہت زیادہ موجود ہے تو اس چیز کا ایک خدشہ موجود ہے کہ الیکشن والے دن وہ نکلے اور جن ریزلٹس کی ہم توقع کر رہے ہیں ان سے بالکل ریزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں بڑا ایسا دوائی کا آپ نے ذکر کیا تو دوائی کی اوور ڈوز بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ اوور ڈوز ہو جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹس بڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اوور ڈوز بھی نظر آ رہی ہے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے نا اوور ڈوز بھی ہو جائے کوئی زیادہ ڈرپ لگ جائے لمبی لگ جائے بڑی والی ڈرپ لگ جائے دیکھیں ابھی میرا قیال ہے کہ اس بارے میں ابھی فیصلے جو ہیں نا فائنل نہیں ہوئے کہ بھئی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیس سو اٹھارہ جب شروع ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ مسلمی نون ان بیٹیبل ہے لیکن جب پھر اداروں نے کام شروع کیا ایم این ایز پر نیچے ایم پی ایز پر تو الیکشن سے کوئی ایک مہینہ پہلے بیس دن پہلے اداروں کی یہ رپورٹ آ گئی تھی کہ اتنی سیٹیں ون ٹوئنٹی سکس سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی اور وہ واقعی ایسے ہوا تھا تو ابھی تو دیکھیں نا یہ کام شروع ہے ابھی یہ کام ختمی شکل اس کو نہیں دی گئی کہ کون کس کے مقابل ہوگا کون سے کینیڈیٹ ہوں گے نون کے تو آلموسٹ کلیر ہیں طریقہ انصاف جو ہے وہ کس کو کھڑا کرے گی کھڑے کر سکے گی نہیں کھڑا کر سکے گی کھمبے ہوں گے یا واقعی کوئی جو ووٹوں والے ووٹ ہوں گے لوگ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جب تک کلیر نہیں ہوتی انتخابی خاکہ بھی ظاہر ہے کلیر نہیں ہو سکتا اچھا ورد صاحب وجہ پتہ ہے یہ ورک ان پراغرس ہے اب اختصار سے فرمائیے گا آپ نے بھی ذکر کیا تھا جتنی سیویلین سپیس روڈ ہو چکی ہے نوئنگ میاں نواز شریف صاحب اگر الیکشن جیت کر وہ اقتدار میں آتے ہیں وزیراعظم مان جاتے ہیں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اس لیمیٹڈ سپیس میں کام کرنا بطور وزیراعظم بہت مشکل ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں تو بہت انہوں نے سپیس تیکھی ہوئی ہے تو اب جبکہ عمران خان کے بعد اور نگرانو کے بعد وہ سپیس اتنی کم ہے کہ میاں نواز شریف کو سب سے بڑی ڈیفکلٹی ہی یہ پیش آئے گی اگرچہ ان کو مقتدرہ کی طرف سے شروع میں ضرور حمایت حاصل ہوگی لیکن اس میں وہ کتنی سپیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بہت بڑا سوالیاں نشان